حسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ نولی کے حق میں جو یہ سیاسی اشاری ہیں وہ تو یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ تقریباً یہ نولی کے حق میں ہی ہیں لیکن جو اہم مسئلہ ہے وہ معاشی ہے معاشی نکامی کا ملبا وہ کون اٹھائے گا دیکھیں ابھی شباز شریف صاحب کا ایک بیان جو ہے یہ پریسلیز کل چاری کی گئی اور محترم مبریہ مورنگ زیب صاحبہ کی جانب سے جس میں یہ انہوں نے کہا گیا شباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا اصل اجنڈا عوام کو تکلیف سے نکالنا اور ریلیف دینا ہے وہ نواز شریف نوجوانوں کو روشن مستقبل دیں گے اور ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے معاشی بدحالی کو ہے بہتر کریں گے سولہ مہینے آپ کیا کرتے رہے ہیں اگر کوئی مسائل تھے کوئی مسئلہ تھا تو آپ اس چیز سے کھل کر باہر نکلتے اس وقت بھی یہی بہران بلکہ اس سے زیادہ سنگین مالی بہران تھے سنگین معاشی بہران تھے قانونی بہران تھے آئینی بہران تھے آپ نے آنے کے بعد یہ خود پیدا کیے اور پھر آپ یہ بات کریں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ان معاملات کو بہتر کریں گے تو یہ سولہ مہینے تو آپ نے لپیٹ کو لغارب کر دیئے آپ اس کا اتصاب دینے کی باتیں نہیں کرتے دیکھیں عوام نہ تو پی ٹی آئی دور کو بھولنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے اس کا بھی اتصاب ہو جہاں جہاں انہوں نے غلط کام کیے وہ کہتے ہیں نہ وہ سانہ نو مئی کو بھولتی جس میں اس نے جو غلط کام کیا ان کو جو ہے وہ پایا تکمیر تک مہنچایا گیا قانون کے مطابق سزا دی جائے نہ عوام سولہ مہینوں کی پرفارمیس کو بھولنا چاہتی ہے کہ جو بترین پرفارمیس کار کردگی تھی ان یہ جو ہے وہ گیارہ چودہ رکنی ٹولے نے جو آکے پاکستان پہ قابض ہوئے اور پاکستان کے نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ قصر نہیں چھوڑی وہ ان کا بھی یہ اتصاب چاہتی ہے اور آپ جو بات کر رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر میں آج آپ کو چینل کر کے یہ کہہ سکتا ہوں میری کئی مسلم لیگنون کے رہنماؤں سے رابطے ہیں ان میں ایک گروپ ہے اچھا خاصا جو ہے ان کی ڈیریکشن کچھ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی پارٹی کو دی ملک کے لیے دی لیکن جب وقت آتا ہے عوضے بانٹنے کا جب وقت آتا ہے اقتدار میں آنے کا تو ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے ہمیں وہی چھوٹی موٹی وزارتیں دے کے سائیڈائن کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیہ دی پارٹی کے لیے ملک کے لیے پارٹی کے ساتھ کرے لے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کرے لے تو آج آپ نظر انداز کرتے ہیں اور یہی حال باقی جماعتوں کا بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنے گی میں یہ کہتا ہوں جو پہلے پارٹی بنی ہے طریقہ استقام پاکستان پارٹی ان کا کوئی بھی تک منشور سامنے نہیں آ سکا ان کو یہی سمجھ نہیں لگ رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہم جن کو پریس کالفرس میں لے کر آئے تھے وہ آج ہمارے ٹیلی فون کرنے پر ہمارا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہمیں جواب کوئی نیو دیتے وہ تو خود پریشان ہے اسی طرح پرویس خٹک صاحب کی وہ جو آپ کو یاد ہے بڑی کھل کر آئی تھی کہ جناب ایک بہت بڑی پشاور میں خیبر پوتون خواہ میں ایک پارٹی بن گئی وہ بھی بالکل نہ کارا ہے وہ بھی کچھ نہیں جو ہے وہ سیچویشن لے کر آ سکی وہ بھی ان کا بھائی کسی اور سائٹ پر ہے خود وہ کسی اور سائٹ پر ہے جو ہے وہاں کی سیاست بھی کچھ اور رنگ دکھاتی ہے سندھ کے حالات دیکھیں وہاں پر سیچویشن کچھ اور ہے تو یہ کہنا کہ ایک نئی پارٹی بن جائے گی ہاں عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کا ایک گروپ سامنے آئے جو واقعی حقیقی معنوں میں ملک کے لیے سوچے ملک اور ریاست کو آگے لے کے چلے ریاست کے پلاننگ کو مضبوط بنانے کے لیے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اس سیناریو کو آگے لے کے چلے اب صرف باتیں نہیں چلیں گی اب جو ہے عمل اقدامات بھی کر کے دکھانے ہوں گے ہمارے سیاستدانوں کو